بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم بلاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا بیسیک کمانڈز کے بارے میں اور میں نے آپ کو کچھ بیسیک کمانڈز پڑھا دیتی لائک میں نے آپ کو رن کی کمانڈ پڑھا دیتی لسٹ کی کمانڈ پڑھا دیتی اور سی ایل ایس کی کمانڈ ہم نے ڈسکس کر لیتی آج ہم جس کمانڈ کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم اس کا نام دیکھتے ہیں اس کا نام ہے لوڈ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ اپنے کمپیوٹر سسٹم کو آن کرتے ہیں تو کمپیوٹر سسٹم کچھ لوڈنگ کرتا ہے آپ کے سکرین پر لکھا ہوا ہوتا ہے لوڈنگ ڈیش 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 وہ اپنے پروگرامز کو ایکچول میں بوٹ اپ کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ ان کو رن اپ کی پوزیشن میں لے کے آ رہا ہوتا ہے ان کو ایکٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی پرسن ان کو چلانے کی کوشش کرے تو وہ فوراں ان کو چلا سکے تو اس کو کہتے ہیں ہم لوڈ کرنا اگر میں اس کو کمپیوٹر کی زبان نے بتا ہوں تو کمپیوٹر بیسیکلی کیا کرتا ہے اپنے ان تمام کو ہارڈس سے لوڈ کرتا ہے لوڈ کمانڈ is used to load a file from any storage medium like ہارڈس into the main memory of the کمپیوٹر کہ بیسیکلی کمپیوٹر کیا کرتا ہے کمپیوٹر ہارڈس یا کوئی بھی secondary storage کے اندر سے اپنے اس file کو یا اپنے اس data کو main memory یعنی کہ ہماری primary storage جسے ہم عام لفظوں میں RAM کہتے ہیں وہاں پر اس کو لوڈ کرتا ہے obviously کوئی بھی program کوئی بھی file اس وقت execution کے قابل ہوتی ہے جب وہ file آپ کی main memory میں آتی ہے until unless جب تک آپ کی وہ file main memory میں موجود نہیں ہے تو تب تک آپ اپنی اس file کو run نہیں کر سکتے تو کسی بھی file کو run کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے اس file کو آپ نے load کیا ہو جب آپ کی وہ file load ہوگی تو اس کو run کرنے میں آسانی ہوگی تو ہم نے اگر load کی definition دیکھی ہے تو وہ لکھا ہوئے load command is used to load a file from any storage medium اب کوئی بھی storage medium ہو سکتا ہے جس کا میں نے آپ کو بتا دیا like hard disk یا کوئی بھی secondary storage like آپ نے usb لگائی ہوئی ہے یا ڈی وی ڈی یا cd room cd لگایا ہوا ہے تو یہ تمام کے تمام آپ کے پاس secondary storage ہوتے ہیں into the main memory of the computer اب ہم نے پڑھا تھا last time بھی کہ اگر آپ نے کسی بھی program کو run کرنا ہو تو run کرنے کے لئے آپ ایک shortcut command کا استعمال کرتے ہیں جو کہ کیا تھی f2 similarly اگر آپ کسی program کو load کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ ایک shortcut key press کر سکتے ہیں that is called f3 f3 is the shortcut key for load اگر ہم اس کے syntax کی بات کریں تو آپ نے کیا لکھنا ہوگا آپ یہاں پہ لکھیں گے load اور پھر آپ نے اس file کا name لکھ لینا ہے inverted command کے اندر لیکن single quotes میں یہ mistakenly یہاں پر double quotes آگے ہیں آپ نے single quotes کے اندر file کا نام لکھنا ہے like کوئی بھی آپ کے پاس file ہے اس کا نام ہے like my document تو آپ کیا لکھیں گے load پھر آپ نے کومہ لگانا ہے مطلب quotation marks لگانا ہے single اور اس میں آپ لکھ دیں گے my document تو اس طریقے سے جیسے ہی آپ f3 کا button press کریں گے اگر آپ یہ لکھتے ہیں تو پھر تو کرنا لیکن f3 کریں گے تو خود بخود ہو جائے گا save save common سی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ save command کا ہم کیوں استعمال کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی file ہو آپ اس کو save کرنا چاہیں اپنے main memory سے hardest کے اندر تو آپ save command کا استعمال کرتے ہیں save command is used to save the program in the hardest یعنی آپ ایک file کو open کر کر کے بیٹھے ہیں اور آپ اس پہ کوئی بھی activity perform کر رہے ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو it means اس وقت آپ کی وہ file کہاں پر موجود ہوگی obviously آپ کی وہ file اس وقت RAM کے اندر موجود ہوگی main memory کے اندر موجود ہوگی جس بھی file کے اوپر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کی وہ file RAM کے اندر ہوتی ہے main memory کے اندر ہوتی ہے تو جب آپ اس کو save کرتے ہیں تو save کیوں کرتے ہیں save کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ save ہو جائے اب وہ save کہاں ہوگی main memory میں کبھی بھی وہ file save نہیں ہو سکتی آپ کی وہ file storage میں save ہوگی یعنی hard disk میں save ہوگی یا USB میں save ہوگی یا CD یا DVD یہ کسی بھی secondary storage کے اندر save ہوگی کیونکہ save کرنے کا جو basic purpose ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو in future use کر سکیں اگر آپ نے اس file کو in future use ہی نہیں کرنا تو آپ save کیوں کریں گے تو in short اس نے یہ بتایا کہ اگر آپ کسی بھی file کو save کرنا چاہتے ہیں تو آپ F4 کی کی کا استعمال کریں گے اب اگر ہم اس کے syntax کی بات کریں تو آپ نے کیا لکھنا ہے save اور پھر single quotation کے اندر آپ نے اس file کا name لکھنا ہے تو آپ کی file جو ہے وہ کیا ہو جائے save ہو جائے گی تو بچو یہ تھا ہماری basic commands اب next ہم ایک اور definition discuss کر لیتے ہیں جو ہماری book میں آگے next topic شامل ہیں وہ ہیں basic statements کے حوالے سے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ statement کسے کہتے ہیں statements are the instruction for the computer program to perform an action کہ اگر انہوں نے کوئی بھی action perform کرنا ہے کسی بھی computer program کے اوپر تو that is called statement اسے ہم statement کہتے ہیں تو بچو یہ تھا ہمارا آج کے topic جس کے اندر ہم نے basic commands کے topic کو complete کیا اور basic statement کی definition کو discuss کیا further ہم discuss کریں کہ basic statements کون کون سی ہیں اور وہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں تو اس کے لئے ایک بار پھر میں آپ کو تھوڑا سا recall کرواتا چلوں کہ ہمارے پاس basic کے اندر total commands ہیں total commands ہمارے پاس 5 ہیں پہلے میں نے ابھی آپ کو بتایا ایک آپ کے پاس run کی command ہے ایک آپ کے پاس cls کی command ہے ایک آپ کے پاس load کی command ہے ایک آپ کے پاس list کی اور ایک آپ کے پاس save کی command ہے یہ پانچ commands ہیں اگر ہم run کی بات کریں تو ان کے بھی سینٹیکس صرف اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ run لکھتے ہیں پہ file name لکھتے ہیں similarly load ہے similarly five ہے اور اب جو ہم next پڑھیں گے وہ کیا ہے statements تو ہمارا آج کا topic ہمارا discuss کر لی اگر اس relevant آپ کے mind میں کوئی بھی question ہو تو آپ مجھ سے ورسائب پہ contact کر سکتے ہیں اللہ حافظ